بھارت کے راجستان کے الور سے دلی ہوتے ہوئے امریت سور اور پھر باغا بارڈر سے پاکستان کے خیابت پکتون خواہ پہنچنے والی انجو کا ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے دراصل انجو اپنے کتھت دوست نصر اللہ کے ساتھ پارٹی کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس ویڈیو میں خاص بات یہ ہے کہ انجو نے برخہ پہن رکھا ہے انجو برخے میں نظر آ رہی ہیں ایک ڈائننگ ٹیبل ہے جس ڈائننگ ٹیبل پر دس مرد بیٹھے ہیں اور ان دس مردوں کے اندر ایک لیڈیز ہے اور وہ ہے انجو آپ کو بتا دیں کہ نصر اللہ نے انجو کے لیے پچاس پولیس کرمیوں کے سترکشہ کے ویسطہ کی ہے انجو کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جسے ڈرون سے شوٹ کیا گیا ہے اور اب انجو کا یہ ویڈیو سامنے آیا ہے یہ بھی کافی زیادہ سندھی آسپد ہے کیونکہ اس ویڈیو میں صرف مرد ہی نظر آ رہے ہیں کوئی بھی لیڈیز نظر نہیں آ رہی سوال یہ ہے کہ کیا نصر اللہ کے گھر میں ایک بھی لیڈیز نہیں ہیں ایک بھی فیمل نہیں ہیں اور اگر فیمل ہے تو آخر فیمل کے ساتھ انجو کیوں نظر نہیں آ رہی ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ آخر کس طرح کا وہاں پر ماحول ہے جہاں دس مردوں کے بیچ ایک اکیلی بھارتی لڑکی کو بٹھا کر دکھایا جا رہا ہے حال فیلحال اس معاملے میں صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ گلے نہیں اتر رہا جس طرح سے انجو پہلے اپنے پتی کو بنا بتائی جاتی ہے اور پھر لگتار ایک کے بعد ایک ویڈیو سامنے آتے ہیں اور جو یہ ویڈیو سامنے آیا ہے تو واقعی حیران کرنے والا ہے کس طرح سے ڈینر ٹیبل پر ایک بھی لیڈیز کا نہ ہونا کئی سوال کھڑے کرتا ہے اور طلب ہے کہ سیما غلام حیدر جب بھارت آئی تو بھارت میں ان کے ساتھ کئی مہلائیں کھڑی ہوئی نظر آئیں لیکن یہاں پر معاملہ بلکل الٹا ہے یہاں پر انجو صرف اور صرف مردوں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں اور وہ بھی ایک دو نہیں دس مردوں کے ساتھ آخر انجو کس حالات میں ہیں کیا کر رہی ہیں اور وہاں پر اسی طرح کا ویڈیو کیوں بنایا جا رہا ہے یہ باتیں سوچنے پر مجھوڑ کرتی ہیں حال بلحال جو بھی اپ ڈیٹ پورے معاملے میں آئے گا ہم آپ تک پہنچا دے رہیں گے اسی طرح کیمبرٹ شروع رہنے کے لیے دیکھتا رہی ہیں موسیقی